اب کچھ بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے سونامی میں عوام کو دو وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں سرکاری نرخ ناموں میں چھے سبزیاں اور پھل مہنگے کر دیے گئے جبکہ مارکٹ میں دکاندار سبزیاں اور پھل منمانی قیمتوں پر فروغ کرنے لگے ہیں مارکٹ کی مزید کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے عبدالقادیر متنی سے جی عبدالقادیر بتائیے آج بلکل آج مارکٹ میں جو سبزیاں فروغ کی جا رہی ہیں وہ سرکاری نرخ ناموں کے براد زائد قیمتوں پر فروغ کی جائے ہیں اس میں اگر سبزن سالوں کی بات کی جائے تو سبزن سالوں کی قیمتیں اب بھی عوامی قوت خرید سے باہر ہیں پیاز کی سرکاری قیمت جو ہے وہ سیالیس روپے فی کلو مقرر کی گئے لیکن کشکو اور درجہ اول کا پیاز جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں ساٹھ سے ستر روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے تیٹھارہ کی سرکاری قیمت 25 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن تمہارکٹçu اور اسطور 0,340 روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ لکھن سرکاری قیمت 240 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن لکھن Tree50 سے 380 روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے درجہ کی قیمت میں آج دس روپے فی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے درجہ جو ہے مسلسل مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور 7 رکعہ اضافے کے بعد سرکاری نظرموں میں قیمت جو ہے وہ 540 رپی پی کلو مقرر کی گئی یہ تاہم اپن مارکیر میں درج جو 630 سے 700 رپی پی کلو تک روک کیا جا رہا ہے سرگ میرز کی قیمت میں آج ایک پارکیر اضافہ ہوا ہے 5 رکعہ اضافے کے بعد قیمت 88 رپی پی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن اپن مارکیر میں جو سرگ میرز چاہے وہ 110 رپی پی کلو تک روک کی جا رہی ہے دیگر موسمی سبنیاں کی بات سی جائے تو بیگن کی سرکاری قیمت 93 رپی پی کلو مقرر کیا لے گئے نہیں لیکن بیگن جو ہے وہ ایک دو 30 رپی پی کلو تک روک کیا جا رہا ہے میٹھے کی قیمت میں آج 10 رپی کا اضافہ کیا گیا ہے ایک دو 178 رپی پی کلو قیمت جو ہے مقرر کی گئی جوزشتہ روز ایک دو 67 رپی پی کلو تک تاہم اپن مارکیر میں میٹھے جو ہے وہ 200 سے 220 رپی پی کلو تک اپن مارکیر میں میٹھے جیاتوری میں شہری کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور اکیمت 100 رپی seat کلو مقرر کی گیا لیکن اوپن مارکیر میں دیگر شہریوں کو دستحاب ہے 100 رپی پی کلو تک دستحاب ہے اسی طرح عروضی کی سرکاری قیمت 99 رپی کلو مقرر کی گیا لیکن عروضی شہریوں کو 130 سے 150 رپی پی کلو تک 100 جو مطر کی قیمت ہے 2002 رپی سی کلو مقرر کی گیا ہے لیکن مٹر جو ہیں وہ دو سو پیاس روپی کلو تک پروکے جا رہے ہیں کہ اگر پھلوں کی بات کی جائے تو آج درجہ اول کا جو کلہ ہے وہ اس کی قیمت نے اضافہ ہوا دو روپی درجہ نہیں گا ہو گیا ہے اور بانویں روپی کلو مقرر کیا گیا ہے لیکن شہریوں کو درجہ اول کا میاری کلہ جو ہے وہ ایک سو پچاس سے ایک سو اسی روپی کلو تک پروکیا جا رہا ہے جبکہ انگور صندر خانی جو ہے اس کی سرکاری قیمت دو سو روپی کلو مقرر کی گئی ہے لیکن جو انگور ہے وہ تین سو سے تین سو پچاس روپی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے ناشپتی کی سرکاری کی میں جو ہے وہ نفر روپی کلو مقرر کی گئی ہے تاہم ناشپتی ایک سو چالی سے ایک سو پچاس روپی کلو تک پروک کیا جا رہا ہے اسی طرح انار دیسی جو ہے وہ ایک سو پچاس روپی کلو سرکاری نیت ناموں میں مقرر کیا گیا لیکن شہری انار خرید رہے ہیں ٹھیک ہے عبدالقادر مدنی بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے